اور کچھ جملے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے اردو نا سیکھنے کی وجہ سے ہمارا کلچر ہماری سوسائٹی ہماری تیزیب ہمارا تمدد اتنا کچھرا ہو رہا ہے کہ اب نوجواتوں کو یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے لواب کس کو بولتے ہیں نالین کس کو بولتے ہیں زلف کس کو بولتے ہیں موہ مبارک کس کو بولتے ہیں جبکہ یہ مسلمانوں کو تو سمجھانی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو لواب کس کو کہتے ہیں بات دور تک چلے گئی لواب عدب میں ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے تھوک مبارک کو تھوک نہیں کہتے ہیں یہ بے عدبی ہے ہم تھوکے تو تھوک ہے نبی اگر اپنا دہین مبارک سے اس چیز کو نکالے خارج کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں لواب میں اور آپ پہنے جو پہن لے پیروں میں اس کو جوتی کہتے ہیں ہم جوتا کہتے ہیں لیکن نبی اپنے پیروں کی زینت بنا لے اس کو نالین کہتے ہیں کنگا کرے بال ٹوٹ جائیں یہ ہمارے بال ہے صاحب ریش ہے بال ہے مگر آقا کے ہو تو موہ مبارک ہے ہمارے یہ دات ہے یہ دات ہے حضور کے ہو تو دندانے مبارک ہے یہ عدب ہے یہ تہذیب سکھائی آلہ حضرت نے آلہ حضرت کا نامی اس لئے امام ہے عشق و محبت ہے عشق و محبت کا امام ہے ہمارا امام یہ عدب سکھایا یہاں تک کہ ایک بار میں پڑھا تو رو پڑھا تھا کہ کیا شان تھی میرے امام کی کسی نے کہا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوگوں نے لکھا آپ سفر سے آئیں حضور کے کپڑے مہلے ہو گئے تھے فرمایا نہیں بے گبیت بھی ہے یہ نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ گرد و گبار نے رسول اللہ کے لباس مبارک میں پنہ لی ہے کیا عدب ہے امام تھا یہ نہ کہا جائے کہ کپڑے مہلے ہو گئے ہیں گرد و گبار نے آقا کے لباس مبارک میں پنہ لی ہے کسی نے سوال کیا میرے امام سے حضور رسول اللہ لکھنا جانتے تھے کہا نبی لکھنا نہ جانتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے عشق دیکھو امام کا لوگ اسی میں لگے امی تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا دی نہیں جانتے ارے وہ تمہاری اقلوب پتھر جو ساری دنیا کو پڑھانے آیا وہ ان پڑھوں گا جو ساری کائنات کو پڑھانے آیا وہ خود ان پڑھوں گا عشق چاہیے سمجھنے کے لیے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائی ہے امام کا عشق بتائیں کیا رسول اللہ نے کبھی لکھا ہے کہا نہیں لکھا تو کہا حضور سرکار لکھنا نہیں جانتے تھے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا لکھنا نہ جانتے آقا نے اس لئے دی لکھا کہ میرے آقا لکھتے تو کیا لکھتے اللہ کی حمد و سنا ہی لکھتے اس کے علاوہ کیا لکھتے شاہدی نہیں لکھتے کسی اور کی تعریف نہیں لکھتے لکھتے ہو تو اللہ کی تعریف لکھتے میرے آقا کو کب گوارہ تھا کہ کلم سے میں اللہ کی تعریف لکھوں کلم اوپر ہو اور نام خدا نیچے ہو میرے رسول کو اوپر ہو یہ تھی آلہ حضرت کی عشق اس لئے تو عشق کی جان کہا گیا آلہ حضرت کو اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ عشق کو اگر مجسم جسم بنا دیا جائے تو احمد رضا فاضل بریل بھی بن جائے پوری قائنات میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی شخص کی ہے ہوئے ہیں کہ ہوئے سکتا ہے کہ بتاو خود فاقے سے زندگی گزاری بگر کسی کو کبھی کسی غلام کو ناومید نہیں ہونے دیا مظہرِ ذاتِ خدا بن گئے مظہرِ ذاتِ خدا بن گئے تنگ دستی میں دستِ خدا بن گئے عمر ساری مشکل میں گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے خود تو عمر مشکلوں میں گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا رہے تو مصطفیٰ زبرکر خود سقی نہیں کا خود کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ السادیس کو نقل کرتے ہیں حضرتِ امیرِ ماویہ راوی امیرِ ماویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ممبر پہ آیا اور فرمایا اِنَّمَانَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُوتِي خزانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں ان خزانوں سے میں تقسیم کرتا ہوں اور آلہ حضرت نے تو شیر میں ہی مسئلہ حل کر دیا ایک طرف پچاس حدیثیں پر دا لیجئے آپ پچاس نہیں سو پر دا لیجئے کتابوں کی کتابوں کی امبار لگا دیجئے کہ سقاوت کی یہ حدیث سقاوت کی یہ حدیث آلہ کہتی تنہ دی پڑھنے کی ضرورت ہے میرا ایک شیر سن لو لا ورب العرش لا ورب العرش عرش کے پروردگار کی قسم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے لا ورب العرش وہ رب جو عرش کا مالک ہے اس عرش والے رب کی قسم لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی اور شیر کی کہہ رہا ہے میں جائے بڑھتی ہے قونین میں کہاں بڑھتی ہے قونین کہتے ہیں دو جہاں کو سب دنیا میں نہیں آسمانوں بھی بھی خیرات نبی کی بڑھ رہی ہے یہ ایک جہاں وہ ایک جہاں فورشتوں کو بھی جو انعامات مل رہے ہیں مصطفیٰ کے در سے مل رہے ہیں یہ اللہ حضرت کا تصور ہے بڑھتی ہے قونین میں نعمت رسول اللہ کی اور ہمارے اہل سبحانت کے شاعر زندہ ہے علاباد کی مجھے نام نیاد نہیں آ رہا ہے عالی میں تو وہ کہتے ہیں کہ تجھ کو کیا دیں گے بڑا پسندید آشیر ہے میرا تجھ کو کیا دیں گے یہ شہبتہ پر چھوڑ دے تجھ کو کیا دیں گے یہ شہبتہ پر چھوڑ دے تو غلام ان کا ہے سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون ہے مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون ہے مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے کیا ہے بیدت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر کیا ہے بیدت کیا ہے سنت فیصلہ تو خود نہ کر یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے یہ بریلی کے شاہ امام احمد رضا پر چھوڑ دے تیری عقاد نہیں ہے کہ تُو فیصلہ کرے کہ بیدت کیا ہے اور سنت کیا ہے تو سب آقا دے رہے ہیں تجھ کو کیا دیں گے شہ بطھا پر چھوڑ دے تُو غلام ان کا ہے کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تُو کون ہے مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پر چھوڑ دے اُو در سے خیرات بٹی ہے تیرا خائیں تیرے غلاموں سے ہلجے ہیں منکر عجب خانے گررانے والے اور عالت کہتے ہیں کہ یہ تو گررانے والے لیکن آقا ہم وہ نہیں ہے ہمارا کیا ہے تیرے تکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے ہے ایسا کوئی سقی زمانے میں قیامت تک کوئی ایسا سقی نہیں پیش کر سکتے ہیں تو غلاموں کو مالک بنانا اسی درک والوں کا کام ہے اسی گھر والوں کا کام ہے ہم در والے ہیں اسی گھر کا کام ہے در پہ جب آتے ہیں تو اس لئے آجیزی کرتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو اس لئے کہتا ہے اپنے امام سے جڑے رہو خدا کی قسم اپنے امام سے جڑے رہوں گے ان کی عشقی کی کچھ نہ کچھ خیرات تم کو بھی اور ہم کو بھی ملی جائیں گی امام عشق و محبت کے عشق کا ایک قطرہ بھی مل گیا نا خدا کی قسم آخرت اور دنیا سب کامیاب ہے تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا اور اس غلامی کے جو سگ ہے مارے نہیں جاتے حشر تک رہے میری گردن میں پٹا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا لادلا بیٹا تیرا لادلا بیٹا تیرا